بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکٹری بنی ہے ان کی وجہ سے ہوم آفس کے عالی عہدے داروں نے کافی زیادہ جو ایک درجن کے قریب انہوں نے رزائن دیئے کیونکہ پریٹی پٹیل کا بیہیوئر جو تھا وہ اچھا نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ جو لاسٹ پرماننٹ سیکٹری تھے ہوم آفس کے انہوں نے بھی پریٹی پٹیل کے وجہ سے رزائن دیا تھا اور اس کے بعد اس پہ کیس کر دیا تھا جو کہ پریٹی پٹیل نے بعد میں عدالت کے باہر ہی کمپنسیٹ کر کے ان کو رقم ادا کر کے وہ کیس ختم کروایا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سرورٹ یونین تھی انہوں نے پریٹی پٹیل کے خلاف ہائی کورڈ میں کیس دائر کر دیا تھا کہ نہ صرف پریٹی پٹیل بلکہ بورت جونسن بھی اس تمام کاروائی کے مجرم ہے کیونکہ انہوں نے پریٹی پٹیل کو فل سپورٹ کیا نہ کہ ان کو اس بات پہ جو ہے وہ ہٹایا اپنے عہدے سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے جو منسٹیریل قوانین ہے لیکن اب نے جو کچھ کیا اور جو بورت جونسن ان کی بیک پہ کر کے رہ کے کر رہے ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق اور کوئی بھی کسی طرح کا پرالوم نہیں ہوا اب اس تمام سچویشن میں جو سرونٹ یونین ہے ان کو ایک بڑی نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پریٹی پٹیل کو اس میں کافی بڑی کامیابی ملیا کیونکہ اس قانون کی وجہ سے اس کیس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید پریٹی پٹیل کی وزارت چلی جائے اور اس کی وزارت خطرے میں پڑ جائے لیکن ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پریٹی پٹیل پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ پہلے سے زیادہ اہم فیصلے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بورت جونسن کی طرف سے بھی کافی خوشی کا بیان دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یونین کے عالی عدد آرہا ہے جنہوں نے یہ کیس کیا تھا ان کی طرف سے فیلحال کوئی کیس کوئی اس کیس پہ بات سامنے نہیں آئی ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل پہ جائیں یا اس کیس کو اس فیصلے کو مانتے ہوئے یہیں پہ کلوز کریں اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا آنے والی اپ ڈیٹ آتی ہے لیکن پریٹی پٹیل کو اس کیس کی صورت میں اہم کامجابی مل چکی ہے دوستو یہ آپ کے سکرین کے سامنے اس کے لنک کے تمام نیوز بھی سامنے آ رہی ہوں گی لیکن اگر آپ فری مزید ریڈ کرنا چاہیں تو اس کا لنک بھی آپ ڈسکرپشن میں کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ